ویلکم ٹو دہ بینڈ نیو بلاغ میں کا شہدادی ہو انجوائے کرو گرمی پھول پیاری توہانی قسم جی سے ورکاوٹ میں سنا کرو ٹھیک ہے چلو پھر کچھ کھانے پینے ہیں تاکہ کھوڑی سی نرجی آئی صبح سے پوپڑی لکھ رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے آج پسٹ میل میں بریک پاس میں یہ دیکھو بریک پاس ریڈی ہو گیا اپنا اوٹ میل ہے چار ہول ایڈز ہیں اپل ہے ساتھ چیریز ہیں بلیک کپ آف کافی میری پروٹین پھر اب بریک پاس کر کے بریک پاس دیکھتے ہیں آج کا ویدر بہت ہی زیادہ مزیدار خوبصورت انجوائے کرنے والا ہوا ہوا ہے میں دکھاتا ہوں میں کو سین چیک کرو کالے بادل طفانی چل رہی ہیں جناب آلی بارش بورش ہونے کا کوئی سین ہے جناب ویدر بہت ہی انجوائی دبل سین ہے چیک کرو کو انجوائی کرنے کے لیے ہاں بھی باہر نکلا دیئے ہیں یہ دیکھو کیا لے کے آئے ہیں آج میں مگا شک میں بیٹے کے لیے میں نے پھول نظارے بنا دیئے چاہتے کرو ایک یو اگنی پورا بتاؤ ذرا اگنی سین چیک کرو چیک کرو یہ جاٹ صاحب کی جیپ ہے یہ کبھی کبھی نکالتے ہیں جناب باہر اور نکل جاتے ہیں لانگ ڈرائیو پر انجوائے کرنے کے لیے پول مستیاں کرتے ہیں اس کے اوپر جناب کابو ہی نہیں آتے گا آج ان کا موسم دیکھ کے تو دل بھئی مان ہو گئے انہوں نے پھر نکالی باہر کٹو میری گڑی باہر اللہ حجی شزالیو ویڈر کو دیکھتے دیکھتے کافی بھی آگئی ہے انجوائے لیے بلسی اللہ حجی شزالیو آج ہم نے ویڈر شیدر پورا انجوائے کیا چیل مول مستیاں جات صاحب نے ورکاوٹ نہیں کرنے دیا بلکل بھی ہمارا مور تھا پورا ایب کا ورکاوٹ کریں گے یا آگے جیسے کرتے ہوتے تھے اوٹسائیڈ ورکاوٹ کا کوئی پلانش لیند تھا انہ نے سارا ستیا ناز کر دیا بیسیکلی انہ نے گیا گڑی کڑو میری باہر اور وہ جناب بیاری پول مستیاں انجوائے کیا جات صاحب نے بھی اور ابھی وہ ماما کے ساتھ کر رہا ہے چیل مستیاں تو ابھی ہمارا سینہ کے باز چلتے ہیں کہیں آگے پیچھے یہ دیکھو پائی صاحب اپنی گاڑی پہ چڑی ہوئے ہیں اور وہ کابو ہی نہیں آرہے تھے خیر اور بازکار ماما ٹھوکی نہ دیں کدھرے تو جی جات صاحب نہیں کابو آرہے میں ان کو پکرتا ہوں جا کے یہ چیک کرو جاڑ صاحب کیا کر رہے ہیں جاڑ صاحب جاڑ صاحب پہ جی کوئی پرواز ہے ہم جاڑ صاحب پورے موشن چینے اندھے نے چکلی آنگا پھٹے چھڑنی کوئی شایہ نہیں آج میں پانے دیں گا ہر چیز نوکھے ہی کامنے چیک کرو جاڑ صاحب کابو نہیں آنگے ہیں ادھر دیکھو اب یہ کابو ہی نہیں آرہا گڑی بار کڑا آکے دیں ماما کدھر ٹوڑ گیا ہیں تو جی جات صاحب دیں کامن نوکھے ہی نہیں میں کہا شہزادی پوکھل لگ گئی ہے تو میل نہ کھا لیے چلو پھر کھانی چاہیے اوہ شیٹ اس کے اندھر تو چمچا ہی نہیں ہے میرا مطلب ہے سپون شکون دیکھتا ہوں میں ملتا ہے کہ نہیں لاو جی میل چیک کرو ہاں کنی کلر فل سی میل ہے آج اپنی فلچس کے اتواد انجوائے گاجر مولی ڈال کے ٹھیک ہے جی چلو پھر پھر کاتے ہیں پوکھ بڑی سد لگی یار یار وان مور اوہر میں بڑا فوڈی ٹائپ پرسن ہوں یار کھانے کے بغیر میں رہ نہیں سکتا بھیک ہو بھرنگے ہیں میں بڑی بلڈر چیز کی اندر آپ کوئی کہ کیس کیلوریز کم کر 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 کے کھانی پڑتی ہیں دوڑے چھوڑے بھی ضروری ہیں کافی کی طلب ہو رہی تھی میں کہا ادھر سے کافی لیتے ہیں ٹیم سے پیتے پیتے کار چلتے ہیں اور چل کے اپنی میل بناتے ہیں کھاتے ہیں چکن ہم نے لے لیا ہے چلو پہلے چاہ دے پڑیے نا گرم گرم کافی پیتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا کافی پیے بغیر رائے نہیں جاتا اب یار اب ادھر تک آگی ہے جو ہے نا اسیچویشن کہ کافی نہ پیوں تو میرا سردد کرتا ہے مجھے عجیب سی سیچویشن بن جاتی ہے بے چینی ہوتی ہے دل گبرہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کافی 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 کے اندر ہے کیا کافین ہے یا کافین ہے کافی کے اندر اسی لیے میرے سے رائے نہیں جاتا ویٹنگ 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 پتہ ہی نہیں جاتا کیا بنانی کی کرنا ہے تو سنگا لیتس گو ٹو دا کبال فوڈ کیوں کہ چکن موک گیا ہے تے چلو پھر اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ڈائیٹ کیسے چلے گی اس کے بغیرہ ہے جانا پڑے گا چلو لیتس گو ٹو کبال فوڈ آپ بھی بولتے ہو گئے یہ ہر روز بندہ ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن قبال فوڈ پہ جاتا ہے کیا کریے قبال فوڈ آرے بندہ ہی بڑے چنگے نے اس لیے قبال فوڈ پہ جا کے اپنا چکن اٹھاتے ہیں لو جی پہنچ گئے ہیں قبال فوڈ پہ تے قبال فوڈ کھلا ہوئی ہوا ہے تے چلو چل کے اپنا چکن اٹھا لیتے ہیں کیونکہ چکن کے بغیر ڈائیٹ کیسے کریں گے ڈائیٹ کے اندر مین انگریڈینٹ ہی مارا چکن ہے تو یہ قبال فوڈ آرے کو ملتے ہیں جائے کہ اسلام علیکم آجو جی تو جی قبال فوڈ پہ آگئے ہیں تو آجو ہم چکن اٹھاتے ہیں چیک کرو نگا ہے بہت در پھولا بہت در پھولا بہت در پھولا چکن تو ہم نے لے لیا ایک بال فوڈ سے ابھی چلتے ہیں کارک کیونکہ پوک لگی ہے تگڑی میل ایک ہمارے پاس ہے باقی ہم نے بنانی ہے بنا کے کھائیں گے چل موزمستی نیوائے کریں گے چلو پھر نکلتے ہیں ٹائم کافی ہو گیا ہے جیم بھی جانا ہے ورک آؤٹ بھی کرنا ہے کافی سارے کام ہے بندہ میں ایک ہوں کیا کروں کیا کیا کروں اپنی تھرڈ مید آف دا ڈیج چیکن گاجر اور تھوڑے تھے بوائل رائز شائز کر آتا ہی مجھے بڑی زوروں کی پوک لگی دی میں کہ سب سے پہلے تم اپنی مید کھاؤں گا بعد میں سوچوں گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا چلو پھر وہ کھاتے ہیں پھلے شام کو ہم آگئے ہیں بیچ پہ نظارے چیک کرو کیونکہ تو بیسکلی جہمہ سارے کلوڑ ہیں تو آج کا دے ریسٹ دے منائیں گے یا کھاتے رکھاڑیوں کریں گے وہ آپ کو نیکس ویڈیو سے بتائیں گے تب تک ویڈیو کو لائک کر دو اور سبسکرائب کیا نہیں کیا وہ ضرور کرنا گھنٹی کے بٹن کو دبا دو یار کچھ نام بتانا باتا